آج سوپر سمیرے میں سے لے جاتی ہوں اپنے پاپا کے ساتھ اپنے دادابو کے گاؤں وہاں پہنچتے ہیں مجھے میری کزن اپنے ساتھ گدہ ریڈی پر بٹھا کر کھیتوں پر لے جاتی ہے اور اس گدہ ریڈی پر بیٹھ کے جو فیلنگ جاتی ہے یا ایک دم کمال ہے کھیتوں پر پہنچتے ہیں مجھے اپنے تاہیابو ملتے ہیں ان سے ملنے کے بعد میں پانتس مل تک ان سے باتیں کرتی ہوں پھر میری کزن چلے جاتا ہے سٹرابری توڑنے کے لیے اور ہم لوگوں نے زمینوں میں سٹرابری ہو گئی ہوں اور مجھے گاؤں کے کام کرنے کا اتنا شکر ہے میں اپنی کزن کو لے کے جانوے کو چارہ کاٹنے کے لیے کھیتوں میں آتی ہوں لیکن اسے پسندی آتا اور وہ خود جلدی سے کاٹنا شروع کر دیتی پھر میں اس بزلی والی مشین کو ہاتھ سے چلا کر گھاس کاٹنے کو ٹرائے کر دیتی پھر میں خود ہمت کر کے ایک کٹا ہوا گھاس میں اس کے سامنے ڈاگتی ہوں جو فوراں کھانا شروع کر دیتی اور یہاں علی کو جھولا لیتا دیکھ کر میرا بھی جھولے لینے کا دل کرتا اور میں چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں جھولے پر اور سچ بات تو یہ ہے کہ دادابو کے جانے کے بعد تو جیسے اس گاؤں سے رونا ختم ہی ہو گئی ہے پھر میں چلے جاتی ہوں اپنی دادابو کے مسجد میں جو کہ میں دادابو نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور میرے دادابو صبح سے لے کر رات تک یہیں پر ہوتا تھے یہ وہ دوازہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے لیکن آج خالی ہے گھر کے قریبے بستی والوں کا ٹیپ بل چل ہوتا ہے جہاں پر ان کی گھر کی عورتیں کپڑے دھوڑی ہوتی ہیں اور ہم سے لے جاتے ہیں وہاں پر ہاتھ مدھونے کی گھر آنے کے بعد میں اور میری کزر لگڑیوں کے آگ لگاتے اور دودھ بالنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہاں کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں آج سوپر سوپر میں میں سے لے جاتے ہوں میرے پاپا کے ساتھ اپنے دادابو کے گاؤں وہاں پہنچتے ہیں مجھے میری کزر اپنے ساتھ گدھا ریڈی پر بٹھا کر کھیتوں پر لے جاتی ہے اور گدھا ریڈی پر بیٹھ کے جو فیلنگ جاتے ہیں یا ایک دم کمال ہے کھیتوں پہ پہنچتے ہیں مجھے اپنے تایابو ملتے ہیں ان سے ملنے کے بعد میں پانتس مل تک ان سے باتیں کرتا ہوں پھر میں میری کزر چلے جاتا ہے سٹرابری توڑنے کے لیے اور ہم لوگوں نے زمینوں میں سٹرابری ہو گئی ہوں اور مجھے گاؤں کے کام کرنے کا اتنا شکر ہے میں اپنی کزر کو لے کے جانوے کو چارہ کاٹنے کے لیے کھیتوں میں آتی ہوں لیکن اسے پسندی آتا اور وہ خود جل جلی سے کاٹنا شروع کر دیتی پھر میں اس بسلی والی مشین کو ہاتھ سے چلا کر گھاس کارٹنے کو ٹرائے کر دی پھر میں خود ہمت کر کے ایک کٹا ہوا گھاس میں اس کے سامنے ڈالتی ہوں جو فوراں کھانا شروع کر دیتی اور یہاں علی کو جھولا لیتا دیکھ کر میرا بھی جھولے لینے کا دل کرتا اور میں چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں جھولے پر اور سچ بات تو یہ ہے کہ دادابو کے جانے کے بعد تو جیسے اس گاؤں سے رونا ختم ہی ہو گئی پھر میں چلی جاتی ہوں اپنی دادابو کے مسجد میں جو کہ میرے دادابو نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور میرے دادابو صبح سے لے کر راتہ کی یہیں پر ہوتے تھے یہ وہ دوازہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر قرآن پارک پڑھا کرتے تھے لیکن آج خالی ہے گھر کے قریبی بستی والوں کا ٹیپ بل چل ہوتا ہے جہاں پر ان کی گھر کی عورتیں کپڑے دھوڑی ہوتی ہیں اور ہم چلی جاتے ہیں وہاں پر ہاتھ مدھونے کی گھر آنے کے بعد میں ہمیں ایک قصر لگڑیوں کی آگ لگاتے اور دودھ با لنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پاکی روٹین میں آپ لوگ کے ساتھ کل شیئر کروں گا